دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ultimate trick لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اور یہ جو trick ہے آپ کی اسی بھی android device میں اس trick کو apply کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کی جو یہ notification panel رہتا ہے جو آپ کے 3 dot ہے یہاں پہ اسی کا hidden feature ہے یہاں پہ آپ بہت کچھ اس 3 dot سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرا ویڈیو دیکھ دیرئیے تو یہ option آپ کے ہر ایک android device میں رہتا ہے تو کیسے کرنا ہے کیسے نہیں تو ویڈیو ہاں پہ دیکھتے رہیے اور دوستو اگر آپ میرے چینل میں پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پہ اس طرح کی ویڈیو جو اپلوڈ ہوتے رہتی ہیں سو نمشکار دوستو میرا نام ہے راکیش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں rk news track channel تو چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک option ملتا ہے bottom order ملتا ہے تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے option ملتے ہیں جب اوپر دیئے گئے ہیں let me know as bike mode جو کی آپ کے یہاں پہ نیچے نہیں ہے جو آپ کی notification panel پہ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اور بھی option add کر سکتے ہیں مطلب کی pub g ہو گئے آپ کا whatsapp ہو گیا youtube ہو گئے اور بھی جتنی بھی application جو آپ فٹا فٹ notification panel پہ لے کے آ سکتے ہیں تو کیسے آپ نے یہاں پہ لے کے آنا اور یہاں پہ سیٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا وہ یہ بہت مست ہے اور مجھے ایک سبسکرائب رہا اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو بہت مست ہونے والا ہے تو دیکھتے رہیے تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جو application ہے یہاں پہ لے کے آنی ہے وہ کیسے سب سے پہلے تو آپ کو ایک application download کرنے ہوگی چھوٹی سا application ہے تو اس اپلکیشن کو آپ نے open کرنا ہے پھر آپ کو یہ اس طرح کا permissions مانگے گا آپ نے یہاں پہ جیسے بتا رہا ہے فیسے click کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے بتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ کی application کھل کی ہے والی پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے apps والے option پہ یہاں پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنے جانا ہے سوری میں دوبارہ سیسے open کرتا ہوں تو آپ نے plus والے option پہ click کرنا ہے پھر پھر آگا یہاں پہ آپ کو apps والے option ٹھیک ہے آگے آپ نے apps والے option پہ click کرنا ہے تو click کر دیں پھر آپ کو یہاں پہ سب ہی application مل جائے گی آپ کے phone کی جو آپ نے یہاں پہ install کر کے رکھی ہوئی ہے for example میں یہاں پہ instagram کو یہاں پہ select کرتا ہوں تو instagram کے یہاں پہ icons آگے تو کونسا icon یہاں پہ آپ set کرنا چاہتے ہیں for example میں یہ والا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پیسے میں done کر دوں گا یہاں سے ٹھیک ہے کر دیا پھر اس کے بعد یہاں پہ آگیا اوپر ٹھیک ہے پھر میں یہاں پہ مان لو کہ میں یہاں پہ add کرنا چاہتا ہوں بہت ہی simple trick ہے آپ کسی بھی android device میں سے apply کر سکتے ہیں میں یہاں پہ whatsapp ایٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ والا بڑیا لگا ٹھیک ہے تو میں اسے یہاں سے choose کر لوں گا پھر آپ plus پہ click کریں گے پھر ایپ والے option پہ جائیں گے تو میں یہاں پہ for example میں یہاں پہ pub g add کرنا چاہتا ہوں تو مان لو کہ میں یہاں سے pub g add کر لیتا ہوں ٹھیک ہے add کر لیا تو pub g کا icon یہاں پہ کونسا select کرنا چاہتا ہوں مان لو کہ میں نے یہ والا select کر لیا icon ٹھیک ہے اس کے میں plus کا icon پہ click کر دوں گا پھر کیا کرنا ہے آپ نے پھر normally آپ نے back آ جانا ہے آگے آپ کا کام ہو گیا پھر آپ نے نیچے کو slide کرنا ہے پھر 3 ڈوٹ پہ جو ہے notification کا option آگیا ہے and آگیا ہے تو یہاں پہ آپ click کریں گے پھر bottom order پہ click کریں گے پھر آپ کو tile 1 tile 2 سبھی آئیں گے option تو آپ نے ان سبھی کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے نیچے فینک دینا ہے تو یہاں پہ میں نے اسے رکھ دیا tile 2 کو یہاں پہ رکھ دیا تو آپ سوچ کریں گے تو tile 1 tile 2 آ رہا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں پھر میں done پہ click کروں گا پھر آپ دیکھتے ہیں پہ pub g mobile آگیا میں یہاں پہ click کروں گا تو میری pub g یہاں پہ open ہو جائے گی میں یہاں پہ click کروں گا تو میرا whatsapp یہاں پہ open ہو جائے گا میں آپ پہ click کروں گا میرا instagram یہاں پہ open ہو جائے گا ہے نا کمال کی trick تو یہ trick آپ کسی بھی android device میں سے apply کر سکتے ہیں تو میرا پاس یہ samson galaxy a 50 ہے تو میں نے یہ trick اسی میں apply کی ہے تو میں شکر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اگر پسند آیا تو please like کر دیجئے گا so bye bye ٹھیک ہے جہند بندے مادرم